موسیقی عالم ہوگا اور عابد کے لیے مسجد کا محراب ہے عالم کے لیے خلافت کا تخت و تاج ہے اے ملائکہ تمہارا تعلق عالمِ ارواہ سے ہے اور جسے خلافت دے رہا ہوں یہ عالمِ ارواہ سے بھی ہیں عالمِ اجزام سے بھی ہیں اے ملائکہ تمہاری عبادت جبری ہے تمہیں عبادت سے روکنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تم چاہو یا نہ چاہو عبادت ہوگی تم سے لیکن آدم کی عبادت جبری نہیں ہوگی اختیاری ہوگی اسی عبادت سے روکنے کے لیے ہزارہ رکاوٹیں ہوگی کبھی ان کو نیت عبادت سے روکے گی کبھی کاروبار روکے گا کبھی اولاد روکے گی کبھی بیوی بچے رکاوٹ بنے گی کبھی موسم کی سردی گھرمی رکاوٹ بنے گی کبھی شیطان روکے گا کبھی نفت روکے گا کبھی خائشات روکیں گی قبل ازاد رکاوٹ بنے گی اس کی راستے میں عبادت کے لیے ہزارہ رکاوٹیں ہوگی لیکن یہ ساری رکاوٹوں کو ٹھوکر مار کے پھر بھی میری بارگاہ میں آئے گا میری عبادت کرے گا حمد کرے گا ذکر کرے گا اس لیے میں اس کے ایک سجدے کو تمہارے ہزارہ سجدے سے افضل بنا دوں گا اور ملائکہ تم نے اعتراض کیا یہ قتل کرے گا یہ خون بہائے گا یا ہاں میں نے اس میں غصہ بھی رکھا ہے شاوت بھی رکھی ہے یہ اگر اپنے غصے کو میری رضا کے لیے استعمال کرے گا تو میری بارگاہ میں غازی بن کے آئے گا یا پھر شہید ہو کے فتح بند ہو کے مٹے گا اے ملائکہ مجھے پتہ ہے ان میں گناہگار بھی ہوں گے فاسے کو فاجر بھی ہوں گے میرے نافرمان بھی ہوں گے لیکن انہی میں سے میرے متقی پریدگار بھی ہوں گے میرے وفادار بھی ہوں گے میرے راندار بھی ہوں گے سب سے بڑھ کے علم احمد مختار بھی ہوں گے ان کے صحابہ کبار بھی ہوں گے ان کے اہل بیت اتحار بھی ہوں گے اور کبھی یہ بوکھا رہ کے روزہ دار کہلائے گا مسافر بن کر ہاتھ بھی کہلائے گا قرآن بڑھ کے کالی کہلائے گا پھر انہاستے میں لڑھ کے غازی کہلائے گا اپنے پرائے میں فیصلہ کر کے قاضی کہلائے گا اور چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ مصطفیٰ کا صحابی کہلائے گا اور پھر ان کی وجہ سے تمہیں وہ وہ تسبیر دوں گا جو تم ان کے بغیر کبھی کر ہی نہیں سکتے پھر جو میرے پیغمبروں کا پیغامبر بنے گا حامل وحی بنے گا وہ سجد الملائکہ کہلائے گا یقاطب اعمال کہلائے گا کوئی صحابہ کی مدد کے لیے پدر کے میدان میں جا کے تلوار اٹھائے گا تو ہم سے تمغا پائے گا اس لیے اے ملائکہ جسے میں خلافت دے رہا ہوں ان کی وجہ سے تمہیں وہ وہ بھی تسبیر ملے گی جو تم کبھی کر ہی نہیں سکتے